اسلام علیکم guys welcome back to my channel secret style with number تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی شعبز انڈسٹری کی ان سب مشہور شخصیات کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کے لیے شعبز کو چھوڑ دیا اور راہی اللہ میں دینی سکولرز بن گئے یہ سارے ایسے ایکٹرز تھے جو اپنی کیریئر کے روچ پر تھے ان تمام مشہور شخصیات نے اپنے اس عمل سے یہ ثابت کیا کہ اسلام گلیمرس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دیں اپنی دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے نمبر وان سارا کھان سارا کھان ایک معروف پاکستانی ایکٹرس ہے انہوں نے تقریباً گیارہ سال تک شو بیس میں کام کیا سارا کھان نے اچانک ہی شو بیس انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا اور پردے کا خاص اتمام کرنے لگی اور پھر اس کے بعد وہ ایک اسلامی سکولر کے طور پر سامنے آئیں نمبر ٹو ستیش خان ستیش خان پاکستانی اینڈسٹری کی ایک باسلاحیت مارڈل اور ایکٹرس تھی وہ گلیمرز کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کی طرف لوٹ گئیں وہ ایکٹرس سارا چودری سے رابطے میں تھی جس کے بعد وہ کبھی بھی شو بیس سے جوڑی ہوئی نظر نہیں آئیں نمبر ٹری علی افزل علی افزل پاکستانی ڈراما اینڈسٹری کا ایکٹھائی سے زیادہ عرصہ تک حصہ بنے رہے انہوں نے بہت سارے ڈرامو اور ٹی وی کمرشلز میں اداکاری کی مگر دوہزار چار میں انہوں نے اسلام کے لیے شو بیس کو اپنی زندگی سے کہہ بات کہہ دیا اور اس کے بعد وہ مختلی پلیٹ فارم اور چینلز پر اسلامی تقریر کرتے ہوئے نظر آئے نمبر فور ایاز خان معروف فیکٹر ایاز خان وہ اپنی بے مثل اداکاری کی وجہ سے اپنے فینس کے دلوں میں گھر بنا چکے تھے مگر انہوں نے بھی شو بیس کو چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے اداکار علی حفظل سے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی نمبر فائب نرگس اداکارہ نرگس کو کون نہیں جانتا وہ ایک مشہور سٹیج آرٹس تھیں جنہوں نے فلموں میں بھی اداکاری کی وہ سٹیج ڈرامو اور فلموں میں اپنے ڈانس کے لیے بہت زیادہ مشہور تھیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں آئیٹم سونگ کا آئیڈیا بھی اداکارہ نرگس نے ہی مطارف کروایا تھا مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اداکارہ نرگس بھی ان پاکستانی حسیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے شو بیس کی رنگین دنیا کو چھوڑ دیا تھا نرگس نے بیس سال تک لولی وڈ انڈسٹری میں کام کیا مگر اب وہ ایک مکمل مذہبی خاتون ہیں اور انہوں نے یہ اعلان بقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں کیا اس میں ایک فنکارہ نے بیٹھ کر بہت کچھ کہا کہ نرگس نے بنیاد رکھی فہاشی کی تو ہم نے فہاشی کی میری بہنوں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آج میں نے بنیاد رکھی اس کاف کی اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اس بنیاد پر آپ لوگ بھی میرے نقشے قدم پر آئے اور اللہ آپ کو بھی تفیق دے اس بات نمبر سکس شیراز اپل معروف سنگر شیراز اپل بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس یقین کے ساتھ میوزک انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا کے دن اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے جس کے بعد شیراز اپل نے میوزک کی دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا نمبر سیون شازیہ خوشک لوگ گلوکارہ شازیہ خوشک نے اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے اسلام کے لئے شو بس کو چھوڑ دیا تھا کئی سالوں تک لوگ سنگنگ کی دنیا پر حکمرانی کرنے کے بعد شازیہ خوشک نے یہ اعلان کیا کہ وہ شو بس کو اس لئے چھوڑ رہی ہیں کہ وہ اپنی ساری لائف اب اسلام کی خدمت میں گزانا چاہتی ہیں شازیہ خوشک نے یہ واضح کیا کہ واقعی اپنی اس فیصلے پر سنجیدہ ہیں اور انچالے اس پر عمل بھی کریں گی نمبر ایٹھ اروش ناصر ادھکارہ اروش ناصر پاکستانی ٹیلی ویشن کی ایک مشہور ادھکارہ تھی پی ٹی وی کے ڈراما سیریل لنڈا بزار کے ذریعے ادھکارہ اروش نے بہت زیرہ شہرت کمائی سال دوہزار پانچ کے خوفناک زلزلے کے بعد ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں اور پھر سال دوہزار گیارہ میں اروش ناصر نے شوبیس کی دنیا کو میشہ میشہ کے لیے چھوڑ دیا اور عملی طور پر مسلمان ہو گئیں نمبر نائن عجب گل پاکستانی ایکٹر عجب گل پاکستانی ٹیلی ویشن کے بڑے پروجیٹ کا حصہ بننے کے بعد جلد ہی وہ بڑی سکرین پر نظر آنے لگے وہ ایک بہترین ادھکار تھے ان کو اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی بہت ساری کامیابیاں ملیں عجب گل بھی ان مشہور شخصیار میں سے ایک ہیں جنہیں شوبیس کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی ان میں یہ تبدیلی کیسے آئی اس بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا وہ اپنی اس تبدیلی پر بلکل خاموش رہے لیکن پھر کبھی بھی وہ شوبیس کی دنیا میں واپس نہیں آئے نمبر ٹین نور بخاری پاکستانی ایکٹرس نور بخاری کچھ عرصہ تک سکرین سے دور رہی انہوں نے اپنی زندگی میں چار شادیاں کی مگر ان کو ہر بار طلاق کا سامنا کرنا پڑا نور بخاری نے رومانوی دنیا میں ٹیرے ڈال لیے ہیں اور وہ شوبیس کی دنیا کو لافظ کہہ چکی ہیں ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی اور اپنی بیٹی کی روزی روٹی کے لیے یوٹیوب پر اپنے ایک چینل لانچ کرنا پڑا اپنے یوٹیوب چینل کے علاوہ اب وہ اکثر ایسے ٹی وی شوز میں نظر آتی ہیں جو اسلام کے پیغام کو عام کرتے ہیں نمبر 11 جنیر جمشید جنیر جمشید یو ای ٹی کالیج لاہور سے ایک مکینیکل انجینئر بنے انہوں نے 1987 میں دل دل پاکستان والا گانا گایا اور اس کے ساتھ ہی وائٹل سائنس کے مرکزی سنگر کے طور پر ملک بھر میں اپنی پہچان بنا لی انہوں نے بقاعدہ طور پر 2004 میں سنگنگ چھوڑ دی اور اپنی زندگی کو تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا اور بلا کر ایک عالم دین بن گئے دسمبر 2016 کو اس وقت ان کی موت ہو گئی جب وہ تبلیغی جماعت کے ایک مشن پر چترال میں تھے اور اسلام آباد واپسی نمبر 12 رابی پیرزارہ رابی پیرزارہ شو بز میں بہت مشہور تھی اس کے بعد رابی پیرزارہ سے بہت بڑی گلتی ہوئی جس پر لوگوں نے اسے بہت لانتان کیا جس پر رابی پیرزارہ نے سب سے سریعام معافی مانگی اور اپنی زندگی میں روحانی سکون پانے کے لیے رابی پیرزارہ نے اعلان کیا کہ میں نے آج سے شو بز کو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف فرمائیں اور لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نرمی پیدا فرمائیں نمبر 13 حمزہ باسی حمزہ علیہ باسی نے حال ہی میں نیمل خاور سے شادی کے بعد شو بز کو چھوڑ دیا تھا وہ بھی ان مشہور پاکستانی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے آخری سپر ہٹ ٹراما سیڈیل علف کے بعد اسلام کے لیے شو بز کو چھوڑ دیا تھا حمزہ باسی نے اپنے اس اعلان سے کچھ ماہ پہلے عمرہ کی ادائیگی بھی کی تھی نمبر 14 فیروز کان حال ہی میں پاکستانی ایکٹر فیروز کان نے اسلام کے لیے شو بز کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شو بز کو چھوڑ رہا ہوں اور اس فلیٹ فارم پر اپنی قدمات کے لیے صرف اسلام کے لیے ہی کام کروں گا نمبر 15 دعا ملک پاکستانی شو بز انڈرسٹری کے سابقہ ایکٹر فیروز کان کی جانب سے چاندیل قبل شو بز انڈرسٹری کو خیر بات کہنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بارے میں ایکٹر فیروز کان کی بہن دعا ملک سے ایک انٹرویو کے دوران فیروز کان کے شو بز چھوڑنے کے بارے میں سوال کیا گیا جواب میں ایکٹرس دعا ملک کا کہنا تھا کہ اس فیصلے میں سب سے زیادہ اسٹرل رسوخ اللہ تعالی کی ذات کا ہے اور اب ہمارا روحانیت سے گہرہ تعلق ہو چکا ہے اور میں بھی آج سے شو بز انڈرسٹری کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہوں ہم سب بہن بھائیوں کی زندگی کو بدلنے میں مولانا تارک جمیل صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے نمبر سکسٹین علی حیدر علی حیدر ایک معروف سنگر تھے جو اپنے کچھ مشہور گانوں کی وجہ سے نائنٹی کی دوہائی میں بہت ہی مشہور ہوئے لیکن ان کے بیٹے کی بیماری نے ان کو توڑ کر رکھ دیا جس کے بعد انہوں نے بھی شو بز کو چھوڑ دیا تھا نمبر سیمنٹین نجم شیراز نجم شیراز ایک مشہور پاکستانی پاپ سنگر ہے نجم شیراز کے بارے میں یہ تذیق تو نہیں ہو سکی کہ انہوں نے شو بز کو چھوڑ دیا یا نہیں لیکن پچھلے کئی سالوں سے وہ سکرین سے غائب ہیں ان کی آخری حمد نہ تیرا خدا کوئی اور ہے کو ان کی زندگی کا سب سے اہم مور مانا جاتا ہے جس میں انہیں اپنی باقی زندگی امن اور بھائی چارے کے ساتھ اسلام کے لیے وقف کرنے پر مجبور کر دیا تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دیں اپنی دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو کر دیں سبسکرائب اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی